سائرہ یہ دو میچیز انڈیا جیتے گا اور نمبر ون پہ آ جائے گا مطلب پوائنس ٹیبل کے اگر بتایا جیس وال نے جو ڈبل سینسریز مارتے ہیں آ رہے ہیں تو میں تو بڑا خوف تو دفعہ کیا آپ چھوڑے جیس وال نے دو سو چودہ کیا ان ساری ٹیم نے ملکے ایک سو بائیس کیے ڈبل سینسری کریں گے ڈبل سینسری کریں گے ڈبل سینسری کر سکتا ہے اور انڈیا کے پلیئرز بہت اچھا کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں انڈیا ٹروفی اٹھائے گا دیکھیں اس سیریز میں جیس وال جو ہے اس کے بارے بڑا جابدست پر فارم کریں دیکھیں پاک سان میں رہا ہے انڈیا میں رہا ہے یہ کیا بات ہوئی آپ اینکر ہو آپ کو یہ شبہ جیتے ہیں سر کیسے آپ الحمدللہ اچھا سی انڈیا ڈالنگ کا میچ ہوا اور انڈیا نے ایسے بائیس میں انڈیا کو بک کر دیا اور پور سями کیا کہنا چاہیں گے سر اور انہوں نے پوائنٹس میں بات کریں تو انہوں نے ڈیبل پوائنٹس میں بھی انہوں نے آper پر آوٹ کئی اور پاکستان پانچوں کو نیوزلینڈ کس کو بیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو جواب کس بات کا دینا ہے تین سو 434 سجیتے ہیں انہوں نے ڈوسرے نمبر پہ آگئے ہیں پاکستان پانچ میں پہ جواب کس کا دینا ہے مجھے آپ نے سب کا جواب ہوں میں نے ساڑھی ایک ایک دواب بتائیں گے سب کا دیتے ہیں جواب ٹھیک ہے دیکھیں نا انڈیا پوائنٹ سیبل تو اس کے لیے میٹری نہیں کرتا ٹھیک ہے مطلب نیوزی لینڈ بہت اچھا کھیل رہی ہے جس وجہ سے وہ نمبر ون پہ رینک کر رہی ہے صاحب ظاہر ہے یہ دو میچز انڈیا جیتے گا اور نمبر ون پہ آجائے گا مطلب پوائنٹ سیبل کے اگر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس پہ کل بہت سی باتیں ہو چکی ہے جو چار سو چونتی سرن سے جیتا ہے بیس بال کو انہوں نے پیک کر کے نا بھیج دیا ان کو کہ آپ گھر لے جائیں اس کو یہ تیوری ہمارے آگے نہیں آپ چلا سکتے پاکستان کے آگے انہوں نے چلا لی تھی ایک دفعہ ہمارا کوئی بھی پیک پہ بولر نہیں تھا ویسے بالنگ ہماری ذرا ڈیڈ ہو چکی ہے اس وقت ڈاؤن ٹائم چل رہا ہے لیکن اس کے بعد مطلب بات کریں تو انڈیا کے خلاف جو ہے نا بیس بال کا یہ تڑکا جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا آپ نے دیکھا اس کا وہ لڑکا ساتوہ مہج تھا اس کا دو ڈبل سینچریز وہ انہی کے خلاف کر گیا مطلب انہوں نے مطلب کہتے ہیں جی کرکٹ ہم نے ایجاد کی ہے تو یار اگر ایجاد کی ہے تھوڑا بہت عزت تو رکھو نا پنی بیس بال تو وارڈ کر رکھ دیا نا جیس بال نہیں اگر یہ بات نہ کریں آج کا لوگ ویڈیو پہ ہیش ٹائم پہ ہیش ٹائم پہ ہیش ٹائم پہ لگا رہا ہے نا بیس بال اور نی جیس بال یہ بھی ہیش ٹائم آگیا کیا کہیں گے ہیش ٹائم کے والے سے انہیں جیس بال تو بڑا اچھا پروفارم کریں پہلے میچ پہ انہوں نے ڈبل سینچری تھرڈ میر میں ڈبل سینچری پہ سینچری ووٹ کر رہے ہیں ان کو بینک سٹوک جنہوں نے کرکٹ بنائی اور ان کو ہی مار رہے ہیں جیس بال آج بینک سٹوک کو مارنا میں وہی کہہ رہا ہوں نا مطلب جو ان کے خلاف کھیل گیا وہ تو ایک الگ چیز ہے نا لیکن آپ جیس سوال کی جو سٹرگل دیکھیں نا مطلب وہ کہاں سے آیا گراؤنڈ سے وہ گراؤنڈ صاف کرتا ہوتا تھا اور پریکٹس کرتا تھا ٹھیک ہے مطلب اتنی سٹرگل پانی پوری بیچتے تھے مطلب اتنی سٹرگل ہے اس کی وہ کہتا ہے میں جھونپڑی میں سوتا رہا ہوں جا کے مطلب ایک لیول اس کا پھر انڈر نائٹین کا وہ کپتان بھی بنا مطلب صاف زہرے جب آپ اتنی سٹرگل سے آتے ہیں جتنی آپ کی سٹرگل زیادہ ہوگی نا کامیابی اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے کامیابی دیکھیں اس کی مطلب جو ریکارڈ گارڈ آف کرکٹ سچن ٹرنڈول کر نہیں کر سکا جو گریٹسٹ آف آل ٹائم گراث کولی نہیں کر سکا جو ہمارا بابر آزم نہیں کر سکا ٹھیک ہے وہ مطلب جا کے کین ویلیم سین جیسے مطلب فیب فور جیسے نہیں کر سکے وہ کر رہے ہیں مطلب اس کا آپ اس کا دیکھیں نا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ سات میچوں میں دو ڈبل سینچری ہیں لیکن اس نے ایک ون سیونٹی بھی کر رکھا ہے اگر اس میں اس کا رزلٹ صحیح نکلتا تو تیسری ڈبل سینچری سات میچوں کے اندر آپ دیکھیں کہاں جاتی ہے بات لیکن پھر بھی دیکھیں مطلب اس کی سٹرگل کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اور آنے والے ٹائم کے لیے مطلب اگر دیکھیں نا میں پہلے بھی بات میں نے کی تھی کہ ویرات کولی اگر نہیں ہوں گے نا ہم ایزا پرسن ویرات کولی کو میس کریں گے مثال کے طور پر کوئی میچ ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بابر آزم کھیلے لیکن بابر آزم ریسٹ پہ ہے ہم مطلب دل سے چاہیں گے یار بابر ہوتا آج مزا آتا مطلب ویرات کولی اگر ریسٹ پہ ہے نا انڈیا کو رنچیز میں سکور بنانے میں گراؤنڈ میچ جیتنے میں کسی پہ فرق نہیں پڑے گا صرف فینز کو یہ ہوگا یار آج بھی رات کولی نہیں ہے وہ مزا نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں انٹرٹیرمنٹ فول ہوگی اچھا میں لاش بات کروں گا سر جیس وال ورس ابداللہ شفیق دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں دو فرق ہے ایک جیس وال انڈیا سے اور عبداللہ شفیق پاکستان سے دوسرا فرق جو ہے جیس وال کو جب ٹیم میں لایا گیا ہے اس کو پراپر موقع دیا گیا ہے عبداللہ شفیق کو پراپر موقع نہیں دیا گیا آپ دیکھیں عبداللہ شفیق کو اگر کبھی بیٹنگ کرتا آپ دیکھیں نا اب بھی پی ایس ایل چل رہا ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے وہ دوسرا بابر آزم ہے اگر اس کو آپ موقع دیتے ہیں نا پراپر کیا کلاسی شارٹس کھیلتا ہے وہ بھی ایک لیول پر کھیلتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے پاکستان کے اندر نا مطلب رگیدنا بہت زیادہ ہے اور کسی کو پیچھے دھکیلنا بہت زیادہ ہے اب دلہ شفیق ہو سکتا ہے یہ جیس وال کے لیول کا بنے یہ شبنگل کے لیول کا بنے یہ دوسرا بابر آزم لگے گا نیوزی لینڈہ میں پہلے نمبر پہنچے ہیں میچ کے بعد آپ دیکھنا مجھے بتانا سٹیٹس کیا ٹائم دیں گے تو ٹائم لگے گا نا ٹائم ہی نہیں دیتے اس کو مطلب اگر میچ کھیلتے ہیں آپ نیوزی لینڈ گئے تھے ٹھیک ہے آپ اسٹیلیا گئے تھے کیوں نہیں لے کے گئے آپ کو نہیں پتا کہ عبداللہ شفیق آپ کے فیوچر پلانز کا حصہ ہے اگر فیوچر پلانز کا حصہ ہے تو ٹھیک مطلب عبداللہ جیسا پلئر واقعی ان کو بیٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے کے لئے موقع ہونا سر کیسے ہیں اچھے سر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا ورسٹ انگلینڈ کے تھرڈ میچ میں جس طرح جیسول فرسٹ میچ میں ڈبل سینچری فرسٹ اور سیکنڈ میں ڈبل ڈبل سینچری کیا کہیں گے ساتھ جیسول کے حوالے سے اور عبداللہ شفیق کو ہم ساتھ تھوڑا سامنا کمپیر کریں گے اس کے ساتھ کیا کہیں گے جیسول اور عبداللہ شفیق کے حوالے سے یار دیکھیں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے ہر پلیئر کے اپنی کلاس ہے ہر پلیئر کا اپنا لیول ہے دیکھیں جیسول جس ٹرگل کے ساتھ آیا ہے نا کیسے ایک چھوٹے گھر سے لے کے وہ اتنی اپر لیول پہ چلا گیا کہ جیمز انڈرسن کو تین بولوں پہ تین چھکے مار رہا ہے جتنی سٹرگل اس کے بیچھے عبداللہ کی مجھے نہیں بتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عبداللہ سے وہ زیادہ سفر کر رہا ہے عبداللہ بھی اچھا لڑکا ہے لیکن ہم نے آسٹیلیا سیریز میں دیکھا اس سے ایک بھی ہنڈر نہیں ہو سکی ایسا ہی ہے ہم نے تین میچز کے لئے چھے ایننگز کھیلیں اس نے سلپ میں کھڑے ہو کے کیچز بھی چھوڑے ان کیچز کی وجہ سے ہم میچ ہا رہے مطلب کہ دو میچز ہم ہا رہے اگر ہم بات کریں تو یار جیسول جو ہے اس کے بارے بڑا ضرور پر فارم کر رہے دیکھیں میں کمپیریزن کے بڑا خلاف ہوں لوگ بابر آزمگار ورات کولی کے کمپیریزن کرتے ہیں میں اس کے بڑا خلاف ہوں دیکھیں کمپیریزن نہیں ہوتا ہر پلیئر کے اپنی ایڈینٹی ہے آپ کے اپنی شخصیت ہے میری اپنی شخصیت ہے اس بھائی کے اپنی شخصیت ہے ایسا ہی ہے نا کمپیریزن نہ کرو یہ بوچھو کہ یار اس میں کیا جیس اچھی ہے اس میں کیا جیسے چلے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے کیا یہ اچھی بات کیا سر میں بھی اب بات کروں گا جس جس طرح انہوں نے کل جس طرح ایک سو بائیس کے اندر آل ٹیم بک کر دی انگلینڈ کی اور فور تھلٹی فور سے انہوں نے ون کا لیا اور ہم ٹیبر پوائنٹس کی بات کرے تو انڈیا دوسرے نمبر پہ آ گیا پاکستان پانچوے نمبر پہ آ گیا اب وہ نیوزلینڈ کو بیٹ کرنے جائے پہلے نمبر پہ رینک پہ آ گیا کیا کہنے جائے انڈیا تو رینکنگ میں پہلے نمبر پہ آنے جا رہا ہے ہر جگہ پہ پہلے نمبر پہ ہے وہ یا دیکھیں جس طرح سے اب ڈیو ٹی سی پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں ریسنٹ دو فائنلز دیکھے جائے نا تو وہ انڈیا نہیں کھیلے ہیں ایک انڈیا ورسیز نیوزلینڈ انفارچنلٹی انڈیا آ گیا نیوزلینڈ جیت گیا دوسرا انڈیا ورسیز ٹیلیا قسمت پھر خراب تھی کہ انڈیا ادھر بھی آ گیا اب تھرڈ ٹائم سٹریٹ انڈیا فائنل کھیلنے جا رہا ہے فائنل کھلا جائے گا لارڈز کے گناونڈ میں اور اس دفعہ انڈیا ٹروفی اٹھائے گا دیکھیں اس سیریز میں ورات کولی نہیں تھا کیار راہول نہیں تھا سارے کہہ رہے تھے کہ جی اب انڈیا نہیں جیسکتا خاص طور پر جائے ورات کولی نہیں تھا دیکھیں ورات کولی ٹیسٹ کرکٹ کا بادشاہ پلیئر ہے اوورال وہ جب بھی میچ میں وہ پرفارم کرے نہ کرے جائے اس میں میں اس کی میچ میں ابسنس بڑی ضروری ہے دیکھیں جس طرح وہ نہیں کھیل سکا اس کے باوجود انہوں نے کتنا زبردہ جیتے چار سو چونتیس رانس مطلب کہ میں کہتا ہوں انگلینڈ دو دفعہ اور باری لے لیتا ہے نا دو دفعہ کیا آپ چھوڑے جیسوال نے دو سو چودہ کیا ان ساری ٹیم نے ملکے ایک سو بائس کی ہے اکیلا جیسوال جیت کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اپنے رینک ون پر لے رہے گیا کیونکہ وہ نیوزلینڈ کو بھی کرنے جا رہا ہے پوائنٹس تو تھوڑے سے پوائنٹس کم رہے گئے ابھی سیکنڈ پہ ہے اور پاکستان پانچے نمبر پہ ہے ہم ہر جگہ پہ نیچے پہ ہے کیا وجہ لگتی ہے ہم ہر چیز پہ ڈاؤن پہ ہے ہم رینکنگی بعد ہر جگہ پہ ہم ڈاؤن ہے کیوں دیکھو بلکل ایسا ہی ہے ہم تو کرکٹ کھیل نہیں رہے نا ہم تو سیاست کر رہے ہیں ہمارا تو آٹھ دوسرے دن چیئرمن چینج ہوتے ہیں اب یہ احسان نکوی موسن نکوی لگا ہوں ہاں موسن نکوی کرکٹ کا کیا بتا اسے یہ پوچھ لو کتنی بال ہوتی ہیں ہوتے بال نہیں بتا ہوگا اسے بول لو کہ یہ بال ہے اس کا ویٹ کتنا ہے یہ کس کلر کی ہوتی اسے تو یہ نہیں بتا ہوگا اب جب آپ اس طرح سفارشی لوگ لے کے آئیں گے اب وہ سفارشی چیئرمنہ لگا نہیں چاہ سفارشی پلے رہیں گے برکس انڈیا کے دیکھ لو دریور جیسے کوچز بیٹھے ہیں جنہوں نے انڈیا کرکٹ کو اس لیول پر لے کے گئے ہیں اس کے بعد عویرات پولی جیسے پلیئرز ہیں اس کے بعد وہ سرفراز کو چانس دیں گے جیسوال کو چانس دیں گے شمن کو چانس دیں گے تو انڈیا کی کرکٹ ٹو پر جائے گی نا بھئی یہ ریزن ہے اللہ کا شکر آجے سار بات کریں جانے انڈیا اور انگلینڈ کا پتہ جیسے کے میچ ہوا تھرنڈ میچ اور جیسوال نے پرفارم کے ساب سے پہلے یار بات یہ ہے کہ جیسوال کے موالے سے میں آپ tua کیا کہوں مجھے یہ بتائیں جیسے بندے نے ڈبل سینچری کہی گیا پچھلے میچ میں وہ آگے آکے کیا سینچری نہیں کرے گا میچے آپ کو لکھے دوں گا جیس آجے سینچری کر رہی ہے سینچری کریں گے ڈبل سینچری کر سکتا ہے کیا ہے کہ پتھر کی لگстройہ ہو گئی اچھا بات کرتے ہیں جس طرح انڈیا نے کل ایک سو بائس پہ انگلینڈ کو بک کر دیا اور فور تھرٹی فور سے ون ہو گئے اور انہوں نے ایک ریکارڈ بنائے ٹیبل پوائنٹس کی بات کریں اور ٹیبل پوائنٹس جو پہلے دوسرے نمبر پہ آئی ہے نیوزی لینڈ پہلے نمبر پہ ہے کہتے ہیں اگر اسی طرح پرفارم اقلی دوا کریں گے وہ پہلے نمبر پہ آگے کیا کہیں گے پانچ نمبر پانچ نمبر پاکستان ہے دوسرے نمبر پہ اب انڈیا آگیا ہے جو پہلے نمبر پہ نیوزی لینڈ کیا کہنا چاہیں گے ڈینکنگ میں بھی انڈیا نیوزی لینڈ کو بیٹ کرنے جا رہے ہیں آرام سکون سے بیٹ کر دے گا نیوزی لینڈ کی دیکھیں ہم انڈیا کے انڈیا کا ٹیسٹ میں کوئی نومنشان تک نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نوم ہوتا تھا کہ اس کا انگلینڈ کا نیوزی لینڈ کا اس کے بعد تھوڑا سا پرفارم کر لیتے تھے پاکستانی ابھی اگر بات کیجئے تو انڈیا کدھر آ رہا ہے اوپر آ رہا ہے دوسرے نمبر دوسرے نمبر پہ آ گیا ٹھیک ہے نیوزی لینڈ میں پہلے نمبر پہنچ ہے میچ کے بعد آپ دیکھنا مجھے بتانا سٹیٹس کیا ہوتا ہے انڈیا کا اچھا چلے اب ہم بات کریں گے جیس وال اور ہم بات کرتے ہیں اس کی عبداللہ شفیق دونوں میں سے کون اچھے بیسٹ من ہے جیس وال عبداللہ شفیق بھلا کیوں نہیں اچھے مجھے ہاں پوچھے نا وہی عبداللہ شفیق پاکستان پاکستان میں رہا ہے کیا آپ عبداللہ شفیق میں رہا ہے یہ کیا بات ہوئی آپ انکر ہو آپ کو یہ شبہ دیتا ہے قوشن کرنا پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے عبداللہ شفیق اس لیے نہیں اچھا کیونکہ وہ انٹرنیشنل پر فارم نہیں کر سکتا وہ بس نیشنل کرکٹ کھلنے کا پلیئر ہے جیس وال کو آپ دیکھیں جیس وال نے انگلینڈ کے انٹرنیشنل میچ تھا نا پر فارم کیا نا کوئی بھی میچ اٹھا کے دیکھ لیں جیس وال انٹرنیشنل پلیئر ہے ٹھیک ہے عبداللہ شفیق انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہے بھلا آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ جیس وال سے ٹھیک ہے اور انڈیا کی بات کریں تو میں تو ہمیشہ سے فیور میں انڈیا کے راؤں کیونکہ ان کی بیٹنگ مجھے پسند ہے اور باقی پلیئرز کی تو میں میں فیور میں بھی نہیں ہوں کیونکہ میرے نیبر کنٹری میں ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور انڈیا کے پلیئرز بہت اچھا کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں باقی پلیئرز کی تو مجھے جیس وال کی چل رہے ہیں نبل سینڈری مار رہے ہیں اور اس قدر وہ کھیل رہے ہیں اس قدر وہ کھیل رہے ہیں کہ کسی اور بیٹسپن کی ضرورت نہیں ہے وہ سر فراز خان کا آٹھ سال بار ڈیبیو ہوا اور ڈیبیو میں فرسٹ اینی میں سکسی ٹو کر کے گئے سیکنڈ میں سکسی ایٹ کر کے گئے اور کیا سر فراز کا سینڈری میں اپنے کامیاب ہوں گے وہ جی اب مجھے وہ عبید ہے کہ وہ اس بار اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں ان کے پلیئرز یہ ایک بہت اچھی چیز مجھے لگتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے اندر جو ان کے جو بھی ان کے سربراہان ہیں جو ٹیم ہے ان کی جو سلیک کرتے ہیں سلیکٹرز ہیں وہ ہمیشہ اپنے اچھے پلیئرز کو چانس دیتے ہیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ سر فراز خان کو اب جو چانس ملنے جا رہا ہے اس میں انہیں سینڈری کو کریں گے بہت اچھی سکور کریں گا اور بڑے اچھے مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ سنگل ڈبل کرنا مجھے لگتا ہے کہ اب اب کی بار وہ چھکے چھکے مارنے والے ہیں بہت اچھا مجھے بتائیں پچھنی دعا فیپٹی سیون کر کے گئے ہیں وہ آہ انڈیا فرس ٹی نیو سیکنڈی سیون کا اس دعا کتنا کریں گے کیا چھ ساسو پھر کر لیں گے اس دعا دیکھیں میں تو کہہ سکتا ہوں انڈیا ٹیم ہے کچھ بھی کار سکتے ہیں انڈیا کچھ سپرائزنگ ہوتا ہے سپرائزنگ ہے اور دیکھیں وہی بات ہے نا اپنی سیریز نہ مار دیں جس طرح وہ سکور کر رہے ہیں بارہ بارہ انہوں نے چھکے مارے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کے لیے اب یہ نہ ہوگی چار چار اور بڑھا دے ہر ساتھ روحید شرما کی کپتانی کیسے لگی او ڈی آئی سے لے کے اب تک ٹیسٹ میں جو کپتانی کر روحید شرما کی کپتانی کیسے لگی آپ کو دیکھیں روحید شرما ایک نا میں کہتا ہوں کہ نا ایک پلیئر ہے کلاس کے پلیئر ہے وہ ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ فٹن ہوتے ہیں اور ان کی اب بیٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ کوئی بیٹسمن نہیں چلتا وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں سکور کر رہے ہوتے ہیں بیٹسمن کی بات آپ نے کر لی اس کے بعد آکے کیپٹنسی کیپٹنسی بھی بہت اچھی ہے ہاں کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ مجھے تھوڑا سا برا لگا تھا انہوں نے شمن گل کے اپر تھوڑا سا گریشن دکھایا تھا ایک دفعہ انہوں نے تو وہ مجھے تھوڑا سا بیٹسپیل ہوا تھا لیکن یار اتنا چلتا ہے رن آؤٹ کے در اتنے بڑے پلیئر کو آؤٹ کر مہیں گے تو وہ کہتا نہیں کتنی امیدیں لے کر آیا ہوا ہے تو یہ گلتی شمن گل کی تھی انہوں نے ان کو آؤٹ کروا دیا وہ ان کا تھوڑا سا ایک نہیں دکھانا چاہیے تھا آن کیمرہ بڑا ان کو کرٹیس کیا گیا میں پھر بھی ان کے ساتھ کھڑوں اور وہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور کیپٹن بہت اچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نا ایک نا کیپٹینسی کے جو ایک سینس ہے نا وہ بہت اچھی سینس ہے اور بڑا فرینڈلی انوارمنٹ میں وہ اپنے ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں کھیلنے کے لیے صرف ان کی بات نہ کریں اور بھی پلیئرز جتنے بھی ہے جب بھی ان کو کیپٹن بنائے جاتے تو وہ ایک ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں وہ بڑا فرینڈلی انوارمنٹ میں ہر کیپٹن کھیلتا ہے ان کا جب بھی ان کا کوئی کیپٹن سیلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ